جی ناظرین مقابلہ ہو اور مقابلہ کیسا مقابلہ ہوا ہے گائے کا سائیوال اصل کی گائے جو ہیں ان کے درمیان ہوا ہے مقابلہ اور سب سے زیادہ دودھ دینے والی جو گائے ہیں اس مقابلے میں کون سی ون ہوئی ہے ہمارے ساتھ ان کے مالک موجود ہیں جس گائے نے دیا ہے ایک دن کا آپ سن کے حران ہو جائیں گے 32 لیٹر دودھ جس پر ان کو یہ انام بھی ملا ہے اور اس وقت یہ ریسر سینٹر میں موجود ہیں سائیوال ریسر سینٹر کے اندر ان کو سپیشلی ان کسانوں کو ان فارمرز کو بلایا گیا ہے جن کی جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی جو ہیں وہ گائے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں آچھا بھائی جان اے دستو توانو انام ملیا ہے خوش ہو دوسی خوش ہاں جی اے دستو کے کتنے لیٹر توانو گاہ جڑی ہے دو دن دی باتی لیٹر جی کی پاندیو باتی لیٹر دن دی کوئی نہیں چارے چارے پاندیو اچھا یہ ہمارے ساتھ کسان ہیں بہت خوش ہیں اور ان کو خاص طور پر یہ جو آج انامات دیے جا رہے ہیں وہ وزیر جو لائف سٹوک ڈپارٹمنٹ ہے شہاب الدین ان کے جانب سے انام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور یہ بہت خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیپی ہیں کہ ہمیں اپنی جو ہماری محنت ہے ہم اپنے جو مویشی کو اپنے بچوں کے طرح پالتے ہیں سارا سال اس پہ جو اخراجات بھی اس کے ہوتے ہیں اس کی دیکھ بال بھی ہم کرتے ہیں اور اس کا ہی ہماری دیکھ بال کا ہماری جو اس کی ہم کیر کرتے ہیں اس کا یہ سمر ہے کہ ایک دن کا بتیس لیٹر دودھ جو ہے وہ ان کی گائے دیتی ہے کون سی نسل کی گائے جی آپ کی سائی وال کی سائی وال نسل کی یہ گائے ہیں اور یہ دیتی ہیں ایک دن کا بتیس لیٹر دودھ اور اس لیے آج جو ہیں وہ ریسرچ سینٹر پہنچے ہیں وزیر لائف سٹاک شہاب الدین اور یہاں پر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں فارمرز کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی ہیں اور یہاں پر اس حوالے سے جو فارمرز ہیں ان کو رہنمائی بھی فرام کی گئی ہے اور اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں سائیوال نسل کی گائیں رکھنے کے لیے اور اس کا فارم بنانے کے لیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم جو ہے وہ آپ کو رہنمائی فرام کریں گے ریسرچ سینٹر کا جو عملہ اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں آپ دیگر موشی رکھتے ہیں گھروں میں تو وہاں پر آپ سائیوال نسل کی گائیں رکھیں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا آپ اچھا کما سکیں گے تو بہت شکریہ اللہ حافظ